بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں والا ہیں پیارے بچوں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں نوائز ان دا انوائرمنٹ آپ نے اس کے لیکچر کے بارے میں کل کمنٹس دینا اور سجیشن دینی ہو تو فیس بک پیج پاکستان ہوم سکول پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جب زندگی کئی پہلی بنزل پہ ہم پہنچیں گے تو ہمارے سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کیا آپ اپنے رب کو جانتے ہیں میرے رب نے اپنے بارے میں خود ہی بتایا ہے اپنی بھیجوئی کتاب میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارا رب کیسا ہے اس کو نہ نید آتی ہے نہ انگ آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا وہ مالک ہے تو آج سے اس کی بھیجوئی کتاب کو تردنے سے پڑھنا شروع کر دیں ہمیں اللہ نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو یاد کریں اور قرآن جید کو تردنے کے ساتھ کریں سپلائے سوٹیبل ایڈورب کلازز یہ ہمارے پاس سینٹینسز ہیں ہم نے ان کے آگے سوٹیبل ایڈورب کلازز لکھنی ہے نو باڈی لائکس ہی بکاوز ہی اس نوٹی نوٹی کہتے ہیں شرارتی بچے کو جو بہت زیادہ تنگ کرنے والا ہو وہ کس کی طرح گاتی ہے بلکل ہماری ایک مشہور ملوکاران پاکستان کی ہے میں باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ بارش ہو رہی ہے ڈیش آئی سپوک تو ہیز برادر ہی شیل پاس تا ایکزیم آئی سپوک تو ہیز برادر اب ہم نے کچھ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہیں ان کو ہم نے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے پہلے ہم ان کے معنی جانیں گے اور اس کے بعد ہم ان کا سینٹینس بنائیں گے جیسے سینس کا معنی ہوتا ہے جب سے آئی ایم ویٹنگ فار اسلم سینس لاسٹ ٹو آورز یعنی بغیر کسی وقتے کے میں دو گھنٹے سے اسلم کا انتظار کر رہا ہوں اور آنلیس کا معنی ہوتا ہے جب تک آنلیس ہی کمس آئی ویل ناٹ لیو جب تک وہ نہیں آئے گا میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا آئی وڈ ناٹ گو آنلیس یو سی ییس میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم ہاں نہیں کہو گے یو وڈ ناٹ پاس آنلیس یو ورک ہارڈ تم تب تک ایکزیم پاس نہیں کر سکتے جب تک تم محنت نہیں کرو گے تو آنلیس کا ہم نے جملہ سکھا دو دو کا معنی ہوتا ہے اگرچہ ٹھیک ہے دا فون ووک می اپ ایون دو ایٹ وازنٹ ویری لاؤڈ کہ جب فون بجا تو میری آنکھ کھل گی حالانکہ وہ اگرچہ وہ اتنا ہونچا نہیں تھا وائل جب کہ تب تک دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے شوز مینڈڈ وائل یو ویڈ مینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے ریپیئر کرنا ٹھیک کرنا جب تک میں تمہارے جوتے گانٹا ہوں تم انتظار کرو پھر ہے وائل شیواز ریڈنگ اے بک دا الیکٹریسٹی وینٹ آف تو بچھلی جو ہے وہ چلی گی جب تک وہ خطاب پڑھ رہی تھی ایس جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے شوز ٹو ایونٹس ہیپننگ ایڈ دا سیم ٹائم دو واقعات ایک ہی وقت پر ہو رہے ہوتے ہیں آئی سا مائی سسٹر ایس آئی واز لیویم آئی واز پلینگ دا پیانو ایس مائی مدر واز کوکنگ دونوں ایونٹس جو ہیں دونوں جملے ایک ہی وقت پر ٹیک پلیس ہو رہے ہوتے ہیں ایس آئی کیم شی واز لیویم جیسے ہی میں آیا اس وہ جا رہی تھی تو ہم نے ایس وہاں استعمال کرنا ہوتا ہے جہاں دونوں کام ایک ہی وقت پر ہو رہے ہیں وین کب یا جب سوالیا نشان ہو وقت کے حساب سے ٹائم شو کرتا ہے وین علی فیل ڈاؤن ہی واز رننگ وہ کب گرا جبکہ وہ بھاگ رہا تھا ٹھیک ہے اسی طرح وین علی کیم ان آئی واز سٹرنڈنگ جب علی اندر آیا تو میں پڑھ رہا تھا آفٹر اور بعد میں پہلے کے لئے استعمال ہوتا ہے بیفور پہلے کے لئے آفٹر فالوئنگ دا ایونٹ کوئی واقعہ ہو اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا جائے وہ فالوئنگ این ایونٹ ہی واز سیڈ آفٹر ہی لاؤس دا گیم آفٹر ہی لاؤس دا گیم ہی واز سیڈ جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور سینٹنس کے پہلے بھی آ سکتا ہے کہ ہی واز سیڈ وہ کیوں اداس تھا آفٹر اس نے گیم ہارنے کے بعد وہ اداس ہوا یا پھر آفٹر ہی لاؤس دا گیم پہلے اس طرح بھی یوز کر دیتے ہیں آفٹر ہی فنش ہی سٹڈیز ہی وینٹ تو ہیس ہوم ٹاؤن اپنی سٹڈیز ختم کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی گھر چلا گیا امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو